میندر سنگھ دھونی میندر سنگھ دھونی میندر سنگھ دھونی ان کے بارے میں بتانے والے ہیں تو آپ سبھی ان خبروں کو جاننے کے لئے بلکل بنے دیئے گا انت تک اس ویڈیو میں اگر آپ بھی میندر سنگھ دھونی کی چنی سوپرکنگ کی جیت سے خوش ہو تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ہم نے رکھا ہے بس ماتر 500 لائکس کا تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کرنا اور اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو چلیے اب آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے بات کرتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہی کہ چننی سوپر کنگز اور کولکتا نائٹ ایڈرز کی ٹیم کے بیچ میں رومانچک ٹی ٹونٹی مقابلہ کھیلا گیا جہاں پر اس فائنل مقابلے میں چننی سوپر کنگز کی ٹیم نے بیس آور میں تین وکٹ کے نقصان پر پہلے ایک سو بانوے رن بنائے تھے جہاں پر جواب میں کولکتا نائٹ ایڈرز کی ٹیم کو ایک سو تیرانوے رنوں کا لقشہ ملا تھا حالانکہ دوستو کولکتا نائٹ ایڈرز کی ٹیم بیس آور میں نو وکٹ کے نقصان پر ماتر ایک سو پینسٹ رنی بنا سکی اور چننی سوپر کنگز کی ٹیم نے آئی پیل دوہزار اکیس کا خطاب اپنے نام کر لیا جیاں چننی سوپر کنگز کی ٹیم نے چوتھی بار یہ کارنامہ کر کر دکھایا جہاں پر ستائیس رنوں سے جیت گیر ساتھی کپتان مہیندر سنگھ دھونی نے کا نیا ہی اتیحہ سرچ دیا تو وہیں دوستو اس مقابلے میں پہلے چننی سوپر کنگز کی طرف ساندار بلے باجی کی فاب دو پلیسز نے جنہوں نے چھاسی رن بنائے اور وہیں موین علی نے سنتیس رنوں کی پاری گھیلی حالانکہ جروراج کا ایک بار 32 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں کولکتا نائیٹ ایڈرز کی طرف سے بس ماتر شمن گل اور وینکٹیس ایری ایسے بلے باج رہے جنہوں نے شاندار بلے باجی کی تھی اور ان کے بعد کوئی بھی بلے باج ٹکر کچھ کر نہیں پایا جس کے چلتے کےکیار کی ٹیم کو یہاں پر ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن دوستو ہم آپ کو بتائیں کس مقابلے میں بھلے ہی مہیندر سنگھ دھونی جیت گئے اور لیکن انہوں نے بیان دیتے وقت یہ کہا تھا کہ کیکیار کی ٹیم نے جس طرح سے اس ٹورنمنٹ میں پردشن کیا ہے وہ قابلے تاریف ہے اور وہ بھی اس جیت کی حق تار ہے اسی طرح سے جیسے کہ ہماری چننے کی ٹیم ہے اور وہیں دوستو مہیندر سنگھ دھونی نے اپنے بیان سے تو دل جیتا ہی لیکن اس دوران انہوں نے ایک کچھ ایسا بھی کیا جس کے بعد ہر جگہ ان کی تاریفی تاریف ہو رہی ہے جیہاں دوستو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ جب کپتان مہیندر سنگھ دھونی کو پیزی سائی کے پریزیڈنٹ سوراو گاؤنگلی اور جیشان نے جب ٹروفی دھامائی تو یہاں پر مہیندر سنگھ دھونی نے یہ ٹروفی لے جا کر سیدھا دیپک چہار کے ہاتھوں میں رکھ دی لیکن دوستو یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دیپک چہار کو یہ ٹروفی دی بلکہ گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ مہیندر سنگھ دھونی اپنے میں کھڑے اپنے سپورٹ شٹاف کے ساتھ گئے اور انہی کے ساتھ مل جھل کر انہوں نے فوٹو کھچوائی جس کے ضرور پی پرنینام نکل کر آتا ہے کہ مہیندر سنگھ دھونی نے اس بات کا خیال رکھا کہ سب نے کھلاڑیوں کا پردشن دیکھا لیکن جس طرح سے سپورٹ شٹاف نے ان کی ٹیم کو ہر طرح کی انجری اور ہر طرح کی سمسیا سے چھٹکارہ دلائیا ان کے ساتھ کوئی بھی فوٹو نہیں کھچوارا تھا لیکن دوستو مہیندر سنگھ دھونی بیچ میدان پر ان کے ساتھ فوٹو کھچاتے ہوئے ناجر آئے اور انہی کے ساتھ گھلتے ملتے بھی وہ یہاں پر تصویروں میں بھی دکھائی دے رہے ہیں باقی آپ پر پوری لائف تصویریں بھی دیکھ سکتا اور اب آپ کی کہہ رہے ہیں مہیندر سنگھ دھونی کے اس نیک کام کے بارے میں آپ اپنی گیمتی رہے اور ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو وہیں چلیے اب آگے بڑے تو ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو دوستو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے دھونی نے آئین مورگن سے چولہ سیکنڈ تک ملایا ہاتھ کے ایکیار کے کپتان کو دیا سہارا جیاں دوستو چنلی سپر کنگس اور کلکتا نائٹ ایڈرز کی ٹیم کے بیچ دوبائی میں کھیل گئے فائنل مقابلے میں سی ایس کے نے ایکیار کی ٹیم کو ستائی سرنوں سے ہرا کر آئی پیل کی کتاب پر قبضہ کر لیا جہاں پر یہ دھونی اور سی ایس کے کے لیے چوتھا آئی پیل کتاب ہے تو وہیں آئی پیل 2021 کا کتاب جیتنے کے بعد دھونی نے ایک بار پھر سے سب کا دل جیت لیا جہاں پر دھونی نے میچ جیتنے کے بعد نیراش آئین مورگن سے کافی دیر تک ہاتھ ملایا اور ان کا خوصلہ بڑھائی جہاں پر اس دوران دھونی کو لگاتر آئین مورگن سے کچھ کہتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا جہاں پر آئین مورگن کافی نراست ہے لیکن دھونی کی باتوں سے ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آتی ہوئی نجر آئی تھی باقی آپ پر یہ تصویر بھی دیکھ سکتا اور آپ کی کراہ اس کے بارے میں آپ اپنی گیمتی رہے رویچار ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے باقی بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو پتائیں کہ چنی سپر کنگز اور کولکتہ نائٹ ایڈرز کی ٹیم کے بیچ میں آئی پیل 2021 کا فائنل مقابلہ کھیلا گیا جہاں پر فائنل مقابلہ چنی سپر کنگز کی ٹیم نے کولکتہ کے خلاف 27 رنوں سے جیت لیا اور ایسے میں اس مقابلے میں 27 رنوں سے جیت حاصل کرنے کے ساتھ ہی چنی سپر کنگز کی ٹیم نے ایسا چوتھی بار کیا ہے جب آئی پیل کی ٹروفی ایک بار پھر سے چنی نے اٹھائی تو ہی ہم آپ کو بتائیں کہ اس مقابلے میں شاندار پردرشن رہا فارب ڈو پلیسز کا جس کی چلتے انہیں من آف دا میچ کا خطاب سے بھی نواج آ گیا اور فارب ڈو پلیسز کی 86 رنوں کی پاری کی بدلت چنی سپر کنگز کی ٹیم یہاں جیتنے میں کامیاب ہو سکی اور وہیں دوستو چنی سپر کنگز کی جیت کے ساتھی کھلاڑیوں پر خوب پیسوں کی برسات ہوئی ہے جہاں پر رویندر جڑے جا سے لے کر مہندر سنگھ دھونی اور مہندر سنگھ دھونی سے لے کر ہرشل پٹیل اور رتراج گائکوار تک کو کافی زیادہ پیسے بی سی سی آئی کی طرف سے دیے گئے ہیں تو وہ سفاری سپر سٹرائک آف دا میچ کا دیا گیا جہاں پر ایک لاکھ روپے کی دھنراشی روبین او تھپا کو اس کے لیے دی گئی تو وہیں اگر ہم بات کریں اگلے اوارڈ کے بارے میں جو اگلے اوارڈ دیا گیا وہ فارب دو پلیسز کو دیا گیا جہاں پر فارب دو پلیسز کو ڈریم 11 گیم چینجر آف دا میچ کے لیے چنا گیا اور اس کے لیے انہیں ایک لاکھ روپے دیے گئے اور وہیں اگر ہم بات کریں آگے بڑھتے ہوئے اگلے بڑے بڑے اوارڈوں کے بارے میں جو اگلہ اوارڈ ہے وہ ہے اگلے اوارڈ کے بارے میں جو اگلے اوارڈ دیا گیا تو وہیں بات کریں آگے بڑھتے ہوئے اگلے اوارڈ کے بارے میں جو اگلہ اوارڈ دیا گیا وہ اگلے اوارڈ دیا گیا اور اس میں انہیں ایک لاکھ روپے اور دیے گئے تو وہیں بات کریں آگے بڑھتے ہوئے اگلے اوارڈ کے بارے میں جو اگلے اوارڈ دیا گیا مرچنگ پلیئر آف دا میچ کے لیے دیا گیا جو کی ریتو راج گائک وارڈ کو ملا اور اس کے لئے انہیں دس لاکھ روپے کا انام دیا گیا جیسا کہ آپ سب یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو ہی بات کریں آنکہ بڑھتے ہوئے اگلے اوارڈ کے بارے میں جو اگلے اوارڈ دیا گیا وہ ویو پرفیکٹ کیچ آف دا سیزن کا دیا گیا جو کی روی ویسنے کو دیا گیا حالانکہ روی ویسنے کی انوپستیتی میں تیپک چاہر نے یہ اوارڈ لیا تو چلیے باگے بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے دھونی جم کر کر رہے ہیں ہیلیکوپٹر شوٹ کی پریکٹس آئی پیل فائنل میں دیکھے گا وینٹیز دھونی جیہاں دوستو چینی سوپر کنگ اور کے کیار کے بیچ آئی پیل 2021 کے فائنل سر ٹھیک پہلے کی شام دھونی نیٹ میں جم کر ابھیاز کرتے ہوئے نجر آئے ساتر میں بھاگ دیا اور اپنے کوشل کو نکھارنے کی کوشش کی لیکن اس ابھیاز ساتر میں بھی دھونی کے ہلیکوپٹر شوٹ نے ساری سورکیاں لوٹ لیا جہاں پر چینی فرینچائزی نے اپنے افیشل انسٹرگرام ہینڈل پر کھلاڑیوں کے ابھیاز ساتر کا ایک میری ویڈیو شیئر کیا ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے باگے بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے دوستو جیسے کہ اب سبھی کو پتائے کہ انڈین پریمیر لیگ کا فائنل مقابلہ چینی سوپر کنگ اور کولکتا نائٹ ایڈرز کی ٹیم کے بیچ میں دوئے انٹرنیشنل کرکٹ میدان پر کھیلا گیا جہاں پر اس مقابلے میں چننی نے کولکتا کے سامنے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 193 رنوں کا لکشہ رکھا تھا پہلے کولکتا ٹیم کے کپتان اوین مورگن نے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر ان کا گیند باجی کرنے کا فیصلہ ٹیم کے لیے صحیح ثابت ہوتا ہوا دکھائی نہیں دی رہا تھا ہمیں امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے گی اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سب کو سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو ملیں گے اگلی کوریسی جانکاری میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت